محمد سب کے لئے آپ لوگوں کو ایسے خوش رکھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لئے ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا اٹھاروا حصہ یعنی پارٹ ایٹین ہے تھوڑا ہم ریکیاب کر لیتے ہیں کہ ہم نے سترہوے حصے میں کیا سنا ہم نے سترہوے حصے میں سنا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دین کی تبلیغ سب سے پہلے اپنے گھر والوں سیکھی اور سب سے پہلے اہل بیت یعنی گھر والوں نے اسلام کو قبول کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد حضور کے سچے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے یہ بڑے بڑے صحابہ نے اسلام قبول کیا لیکن یہ سب کام خاموشی سے کیا جا رہا تھا یہاں تک کہ عبادت بھی نماز پڑھنا قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس کو یاد کرنا وغیرہ یہ سب چیزیں چھپ کر کی جا رہی تھی کھل کر کچھ بھی نہیں لیکن آہستہ آہستہ مکہ والوں کو اس کا پتہ لگ ہی رہا تھا چلیے اب آگے سنتے ہیں جب مکہ والے ایمان والوں کو نماز پڑھتے دیکھتے تو ان کا مزاق اڑاتے تھے جب وہ لوگ رکو کرتے یا سجدہ کرتے تو یہ لوگ ان پر ہستے تھے اور یہ مزاق اڑانے والی حرکتیں دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی جب بھی ایمان والے نماز پڑھتے تو مکہ والے الگ الگ آوازیں نکال کر ان کا تھٹا کرتے پھر زور زور سے کہہ کہہ لگاتے ایک مرتبہ ہوا یہ کہ عراق نامی جگہ پر یہ سب نماز پڑھ رہے تھے اور ایمان والوں میں سعید بن ابی وقعاز بھی تھے یہ بہت جوشل نوجوان تھے جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ والے ان کی نماز کا ان کی عبادت کا مزاق اڑا رہے ہیں تو انہوں نے ان میں سے ایک کو پکڑ کر خوب کود دیا جسے اس کا سر پھڑ گیا اور باقی قسم وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے راستے میں اسلام کے واسطے بہایا گیا چونکہ مشرقین مکہ ایمان والوں کو تکلیف پہنچانے لگے تھے اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو ان سے دور رکھا کرتے تھے اور ان سب سے چھپ کر حضرت عرقم بن ابی عرقم کے مکان پر جمع کیا کرتے تھے اور قرآن شریف کی جو آیتیں نازل ہو چکی تھی وہ انہیں سنایا کرتے تھے یا کوئی نئی وحی آتی تھی یا کوئی اللہ کا نیا پیغام آتا تھا اللہ کے طرف سے کوئی نیا میسج آیا کرتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنایا کرتے تھے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے یعنی نبوت کا اظہار ہوئے اب تین سال گزر چکے تھے اور یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد اب نئے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں بلکہ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کی امتیوں کی اور آپ کے ماننے والوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور ایمان والے طاقتور ہوتے جا رہے ہیں اب خدا تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے ہی دیا کہ اب کھل کر اسلام کو پھیلانے کا کام کرے اب چھپ کر نہیں اب جو بھی کرنا ہے کھلے عام کرے اب چھپ کر نہ کرے فَزْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَعَارِزْ اَرِلْمُشْرِقِينَ کہ اب کھل کے دین کی دعوت دے اور مشرقین کی بلکل پروانہ کرے تین سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ چھپ کر لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلائیا اب اللہ کا حکم ہوا کہ اب چھپ کر نہیں کھل کر لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں انہیں تعوت دے پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو اپنے قریبی رشداروں کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر لوگ نہیں مانتے تو آپ غم نہ کریں ٹینشن نہ لیں اور کسی کی پرواہ نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم کے آگے سر جھکایا اور کچھ دنوں تک آپ اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے یعنی تنہا بیٹھ کر اکیلے بیٹھ کر یہ سوچتے رہے کہ اب اسلام کی تبلیغ کیسے کرے شروعات کیسے کرے ابتدا کیسے کرے سٹارٹ کیسے کرے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دنوں تک یہ گوشہ نشینی یعنی تنہا بیٹھنے کی خبر آپ کی پھوپیوں کو ہو گئی اور وہ آپ سے ملنے کے لئے آگئی انہیں اصل میں یہ خیال ہوا تھا کہ کہیں آپ کی طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی بہرال وہ آئی آپ کی طبیعت وغیرہ پوچھی اور اس طرح گوشہ نشی ہو جانے کی اور اکیلے بیٹھ جانے کی اور اپنے آپ کو تنہا کرنے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے دراصل مجھے خدا کا حکم ہوا ہے کہ مجھے اپنے قریبی رشداروں کو خدا کے عذاب سے ڈرانا ہے اور مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں خدا کی دین کی تبلیغ اپنے گھر والوں سے شروع کروں اس لئے میں تنہا بیٹھ کر اکیلے بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کس طرح رشداروں کو اور اپنے قریبی لوگوں کو میں بلاؤں اور ان تک میں خدا کا پیغام کیسے پہنچاؤں ان عورتوں نے یعنی پھوپیوں نے کہا کہ محمد تم ضرور سب کو بلاؤ لیکن چچا ابو لہب کو ہرگز مک بلاؤ اس لئے کہ وہ تمہاری ایک بھی بات نہیں سنے گا پھر ہوا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلدی ہی سب رشداروں کو عزیزوں کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی لیکن آنے والوں میں ابو لہب بھی شامل تھا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے جن میں آپ کے بہت سارے چچا ان کی اولادیں اور بہت سارے رشدار بھی شامل تھے اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے کل چالیس لوگ جمع ہوئے حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو دعوت دینے کے لئے یعنی ان کو کھلانے کے لئے بس تھوڑا سا اناج ایک بغری کا دست اور ایک دودھ کا پیالہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک سے یعنی دا سے اس گوشت کے ٹکڑے کو چیرا اور ایک پیالے میں رکھ دیا اور ایک پیالے میں دودھ رکھا اس تھوڑے سے گوشت اور تھوڑے سے دودھ میں جو شاید ایک یا دو لوگوں کے لئے کافی ہونا چاہیے تھا لیکن اس میں اتنی برکت ہوئی اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ چالیس لوگ کھا کر فارغ بھی ہو گئے اور کچھ بج بھی گیا چنانچہ جب سب کھانے سے فارغ ہو گئے تو جس مقصد کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھلایا تھا ان کو بتانے لگے اور جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا وہ لوگوں کو پہنچانے لگے لیکن ابو الحب آپ کی بات سننے کے بجائے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاٹنے لگا غصہ کرنے لگا کہنے لگا کہ آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ نے نیا دین اختیار کیا ہے اس سے آپ رک جائیں اور کہنے لگا کہ محمد یہ سب لوگ تمہارے چچا اور چچازاد بھائی ہیں اس لیے ان سے ایسی بات کہو جس کی یہ سب تم سے امید کرتے ہیں اور اپنے باپ دادا کا دین جو تم چھوڑ بیٹھے ہو اسے تم دوبارہ اختیار کر لو اور دوبارہ قبول کر لو اور محمد یہ جو تم نے کیا ہے نا ایسا ہمارے خاندان میں ہمارے قبیلے میں کسی نے نہیں کیا اور ایک بات یاد رکھو کہ ہم لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم سارے عربوں سے لڑ سکے اگر تم اپنی زد سے نہیں ہٹے تو ہمیں مجبوراً تمہیں کسی جگہ بند کر دینا پڑے گا کیونکہ عربوں سے لڑنے کے بجائے ہمارے لیے یہ کام زیادہ آسان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ اپنی بات کریں خدا کا پیغام اچھی طرح سے لوگوں کو سمجھائے اسی لئے تو دعوت کی تھی لیکن ابو الحب کی وجہ سے آپ کو موقع ہی نہیں مل سکا پھر ابو الحب نے کھل کر دشمنی کی شروعات کی ابو الحب نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا اور کہا کہ محمد نے آج کے کھانے پر جادو کیا تھا اسی لئے تو اتنا سا کھانا سب کے لئے کافی ہو گیا اور لوگوں سے کہا کہ چلو یہاں سے واپس چلو سب لوگ اٹھ کر چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لئے سب کو کھانے کی دعوت دی تھی وہ آپ کا مقصد پورا ہی نہیں ہو سکا لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری کچھ دن کے بعد آپ نے پھر سب کو دعوت کی پھر سب کو بلایا پھر جب سب لوگ آ گئے تو آپ نے خدا بند کریم کا پیغام کھڑے ہو کر سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک رہبر ایک راستہ بتلانے والا ایک گائیڈ خود ہی اپنے قافلے سے جھوڑ بول کر اسے راستے سے بھٹکا دے اس خدا کی قسم جو تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں مجھے اس خدا نے ساری دنیا کے لیے رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے خدا کی قسم عبد المطلب کی اولادوں دنیا میں کوئی بھی شخص اپنی قوم کے لیے اتنی اچھی چیز لے کر نہیں آیا ہے جیسی میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں مجھے میرے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی طرف بلاؤں اب آپ مجھے بتلائیے کہ کون کون میرا ساتھ دے گا میرا مددگار ہوگا میرا سپورٹ کرے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما کر خاموش ہو گئے اور اپنے رشداروں کی طرف دیکھنے لگے ان کے چہروں کو دیکھنے لگے تاکہ اندازہ کر سکے کہ ان میں سے کس کا دل ایمان کی طرف جھکا ان میں سے کس نے اسلام کو اپنے دل میں جگہ دی ان میں سے کون میرا ساتھ دے گا میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوگا ان میں سے کون میری بات کو مانتا ہے میرا خلیفہ بنتا ہے بہت امید سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے چہروں کو دیکھتے رہے مگر ہائے افسوس جتنے بھی رشدار اس وقت وہاں جمع ہوئے تھے ان میں سے کسی نے بھی آپ کی آواز پر ہاتھ نہیں اٹھایا کسی نے آپ کی بات نہیں مانی بہت سارے لوگ تو بس خاموش بیٹھے رہے اور کچھ لوگوں نے تو لا پروائی سے مو پھیر لیا اور ایک ایک کر کے واپس جانے لگے اس وقت انہی میں سے ایک کم سن اور کم عمر بچہ کھڑا ہوا جو ابھی لڑکپن کی عمر میں ہی تھا اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بات مانتا ہوں میں ایمان لاتا ہوں کہ میں آپ کی مدد کرنے کیلئے تیار ہوں آپ کے شانہ بشانہ میں کھڑا رہوں گا اور آپ کا پورا پورا ساتھ دوں گا اور میں آپ پر پورا پورا ایمان لاتا ہوں آپ کو پتا ہے وہ بچہ کون تھا وہ بچہ ابو طالب کا بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے پہلے ہی ایمان کو قبول کر لیا تھا لیکن اب انہوں نے سب کے سامنے اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی بچے تھے کم سن تھے ان کی زبان سے اتنی بڑی بات سن کر سب کھل کھلا کر ہسنے لگے اور کچھ لوگوں نے تو ابو طالب کی طرف دیکھ کر مزاق میں کہا کیوں بھئی ابو طالب اب تم اپنے بھتیجے کی بات مانوں گے یا اپنے بیٹے علی کی پھر اور سب ہسنے لگے اور ہستے ہستے اس مجلس سے چلے گئے اس کے بعد مجلس برخواست ہو گئی ختم ہو گئی دعوت میں آنے والوں نے دعوت میں کھانا تو کھایا لیکن کسی نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے بلکہ آپ نے دعوت کا کام جاری رکھا ایک دن آپ صفہ نام کی پہاڑی پر چڑ گئے اور وہاں سے لوگوں کو آواز دی کہ اے قریش کے لوگوں اے قریش کے لوگوں جیسے کوئی خاص اعلان کرنا ہو کیونکہ صفہ نام کی پہاڑی ایک ایسی پہاڑی تھی کہ جب بھی مکہ والوں کو ایک ساتھ سب کو کوئی بات بتانی ہوتی تھی تو بات بتانے والا اس پہاڑی پر چڑ جاتا اور زور زور سے چلاتا لوگ جمع ہو جاتے اور پھر اس کو جو خاص بات کرنی ہوتی یا کوئی اعلان کرنا ہوتا تو وہ اعلان کرتا اور اس طرح ایک ساتھ پہنچ جاتی تھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارا اور لوگوں کو بلایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے ارے یہ کون آواز دے رہا ہے یہ کس کی آواز ہے تو کسی نے بتایا یہ تو محمد کی آواز ہے جو صفہ پہاڑی سے پکار رہا ہے تمام لوگ صفہ پہاڑ کے پاس جمع ہونے لگے ایک آیا دوسرا آیا تیسرا آیا لوگ وہاں پر بڑھتے چلے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں اچھا خاصا مجمع جمع ہو گیا ان میں بڑے قریش بھی تھے جوان بھی تھے بچے بھی تھے آ کر پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے محمد کیوں پکار رہے ہو کیوں ہم سب کو جمع کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے لوگو اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے اور آتے ہی وہ تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے تمہیں میری بات پر بھروسہ آئے گا تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں کیونکہ ہمیشہ ہم لوگوں نے تم کو سچا ہی پایا ہے کبھی جھوٹا نہیں پایا تو ہم تمہاری اس بات پر بھی پورا یقین کر لیں گے بولو کیا بات ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو میں تم کو ایک عذاب سے ڈراتا ہوں جو انقریب آنے والا ہے اے لوگو خود کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ اس لیے کہ میں کسی کو خدا کے غصے سے نہیں بچا سکتا تمہیں یہ گواہی دینے کی میں دعوت دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں خدا کا رسول اور پیغمبر ہوں تم اس بات کو مان لو بس پھر کیا تھا مجمع بھی پھر گیا ابو لہب جو اس وقت گدے پر سوار تھا کہنے لگا محمد اتنی سی بات کہنے کے لیے تم نے ہم سب کو جمع کیا ہمارا وقت برباد کیا اور غصے میں کہا کہ تبا لکا یا محمد برباد ہو تم محمد نعوذ باللہ من ذالک کہا کہ تم نے اتنی سی بات کے لیے ہم کو یہاں سب جمع کیا اس کے بعد ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے ہی نہیں دیا زبان درازی کرنے لگا آل فول بکنے لگا آپ کی باتوں کو جھٹلانے لگا ابو لہب کے اس زبان درازی پر اللہ بھی ناراض ہو گیا فوراں حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں یہ بتلانے کے لیے اللہ نے مجھے پھیجا ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ ابو لہب کا ٹھکانہ کہاں بنا دیا گیا ہے چنانچہ آپ پر یہ آیتیں نازل ہوئے تبت یدہ ابی لہب و تب ما اغنا عنہ ما لہو و ما کسب سیصلہ نارا ذات لہب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے وہ برباد ہو جائے نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی اس کے کام آئے گی اور آخرت میں ان قریب ایک آگ سے دہکتے ہوئی جہنم میں وہ داخل ہوگا پھر ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گیا اتنا کٹر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیا حضرت رقیہ اور حضرت ام کلسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے آپ نے ابو لہب کے بیٹوں سے یعنی اتبا اور اتبا سے ان کا نکاہ کروا دیا تھا ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہہ کر طلاق دلوا دی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا خاصہ صدمہ ہو اچھی خاصی تکلیف ہو اچھا خاصہ غم ہو مگر اللہ کی شان دیکھئے کہ یہ دونوں صاحب زادیاں یہ دونوں بیٹیاں بعد میں حضرت عثمان منعفان کے نکاہ میں ایک کے بعد ایک آئی اور حضرت عثمان زن نورین کے لقب سے نوازے گئے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے صحابہ میں صرف حضرت عثمان منعفان ایک ایسے صحابی بنے جن کے نکاہ میں پیغمبر کی دو بیٹیا ایک کے بعد ایک نکاہ میں آئی سبحان اللہ بہرحال صفہ پہاڑی سے سب لوگ واپس چلے گئے لیکن اب ہر ایک کی زبان پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تذکرہ تھا کوئی کہتا کہ عبد المطلب کا پوتا آسمانی باتیں کرنے لگا ہے کمال ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ایسے خدا کی عبادت کرے جس کو نہ ہم نے کبھی دیکھا نہ ہم اسے سن سکتے ہیں کوئی کہتا کہ وہ فرشتہ جو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آتا ہے جو محمد سے بات کرتا ہے ذرا ہم سے بھی بات کرے تو ہم مانے پھر ہوا یہ کہ جب کھلے عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے لگے تو اب قریش کے بڑے بڑے لوگ اور سردار کافی غصے میں آنے لگے ایک مرتبہ قریش کے چند بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لوگ چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابو طالب ہم تمہاری بہت عزت کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن تمہارا بھتیجہ اب کھلن کھلا ہمارے خداوں کو برا کہتا ہے ہمیں بے وقوف نادان اور گمراہ بتاتا ہے آپ یا تو اسے منع کریں اسے روکیں یا پھر آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں پھر ہم اس کو اپنے طریقے سے دیکھ لیں گے کسی طرح ابو طالب نے ان کا غصہ ٹھنڈا کیا ان کو ٹال دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں سمجھاتا ہوں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات چچا ابو طالب سے ہوئی چچا ابو طالب نے بڑے پیار سے حضور سے کہا کہ اے چچا کی جان محمد تمہاری قوم کے بڑے بڑے سردار میرے پاس آئے تھے مجھے دھمکیاں دے کر گئے ہیں میرے پیارے بھتیجے اپنے حال پر رحم کھاؤ مجھ پر ایسا بوجھ مد ڈالو کہ میں سبال نہ سکو چھوڑ دو اس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے پیار سے جواب دیا کہ اے میرے پیارے چچا خدا کی قسم میرے ایک ہاتھ میں چان اور ایک ہاتھ میں اگر سورج بھی رکھ دیا جائے تو میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک کہ میرے اللہ کا دین ساری دنیا پر غالب نہ آ جائے یا پھر میں مر نہ جاؤں آپ یہ کہہ کر رو پڑے اور اٹھ کر جانے لگے تو چچا ابو طالب نے آواز دی اور کہا کہ اے چچا کی جان محمد ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم جو چاہے وہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں میں کبھی بھی تم کو دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا آج کے لیے اتنا کافی ہے اس لیے ہم یہی پر رکھتے ہیں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو رہا ہے آنے والے انیسویں حصے میں یعنی پارٹ نائنٹین میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور کس طرح سے آپ نے اسلام کی دعوت دی لوگوں کو ایک اللہ کے طرف بلایا پھر لوگوں نے آپ کے ساتھ کس طرح سے سازیشے کی تکلیفیں دی آپ کے ماننے والوں کے ساتھ کیا کیا آپ کے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ان کو مزا بھی چکھایا اور کیسے اپنے رسول کی مدد کی یہ ہم آپ کو پارٹ نائنٹین میں یعنی انیسویں حصے میں بتائیں گے تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کی شروعات ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر سے اپنے آس پروس سے ہی کرنے چاہئے تو اس ویڈیو میں بھی نوی نے یہی کیا کہ میں تب سب سے پہلے انہوں نے یہی سوچا کہ میں اپنی فیملی کو فیملی کے لوگوں کو بولو کہ وہ لوگ امان لے کر آئے ہیں کیونکہ اگر فیملی والے ہی نہیں ہی ان کی بات مانیں گے تو لوگوں کے لیے یہ کہنا بہت آسان ہوگا کہ آپ کی خود کی فیملی ویمبر تو کسی اور دین کو فولو کر رہے ہیں یا وہ کسی اور کی پوجا کر رہے ہیں یا بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو آپ ہم سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کی بات کو مانیں یا آپ کے دین کو فولو کریں یا آپ کا دین سچا ہے تو اسی لئے سب سے پہلے کسی بھی کام کو کرنے کے لئے نوی اس میں غلط نہیں کر رہے تھے اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ نوی بہت ہی سمپل لائف جیتے تھے ان کے پاس بہت ہی unlimited quantity میں چیزیں ہوتی تھی کئی بار تو کچھ ہوتا بھی نہیں تھا کھانے کے لئے بات ان میں اتنی برکت تھی جو کہ میں ہمیشہ سے بولتی ہوں کہ مطلب ان کے ہاتھ میں اتنی برکت ہونے کے بعد بھی کبھی انہوں نے اس چیز کو اپنے خود کے لئے بیریفٹ نہیں اٹھایا کہ میں خود اپنے لئے اپنے گھر کو بھر لوں یا اپنے کھانے کے لئے بہت لائفش چیزیں لے کر آجوں وہ کبھی بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا بات اس دن بھی انہوں نے وہ جو کھانا تھا ان کے گھر میں ہارلی وہ ایک دو لوگوں کے لئے انہوں تھا وہ کھانا لیکن انہوں نے کیا کیا کہ چالیس لوگوں جب انوائیٹ کیا تھا تو ان کو بھوکا تو نہیں بھیج سکتے تھے تو اس ٹائم پہ انہوں نے اس کھانے میں برکت ڈالی اور جو کی چالیس لوگوں کے لئے دو لوگوں کا جو کھانا تھا وہ چالیس لوگوں میں پروپرلی ڈسٹیبیوٹ ہو گیا اور سب لوگوں نے پروپرلی اس کو کھا لیا اس کے بعد بھی وہ کھانا بز گیا تھا لیکن نبی ہم سب کو پتا ہے نبی نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ایسا نہیں کیا کہ اگر وہ بھوکے ہیں یا ان کے بچے بھوکے ہیں جیسے کہ ہم لوگوں نے کئی ویڈیوز میں دیکھا ہے کبھی نبی نے ایسا نہیں کیا تھا کہ مطلب وہ چمت کا دوبارہ سے دکھائیں اور بہت سارا اپنے لئے کھانا آرینج کر لیں یا بہت ساری اپنے لئے فیسلیٹیز آرینج کر لیں انہوں نے کبھی بھی اس چیز کا اپنے خود کے لئے غلط اس کا فائدہ نہیں اٹھایا ہمیشہ انہوں نے اپنی امت کے لئے جو چیزیں وہ کی تھی جو ان کے ہاتھ میں برکت تھی کہ وہ کسی چیز کو چھو لیں تو اس میں برکت آ جاتی ہے وہ اس سے ہنڈر ٹائمز زیادہ ہو جاتا ہے جب ان کی امت کو کسی چیز کی جرورت ہوتی تھی ہمیشہ نبی نے اس میں برکت ڈالی ہے لیکن انہوں نے خود اپنے پرسنل جوز کے لئے یا اپنی فائدہ میمبرز کے جوز کے لئے کچھ بھی ایسا غلط نہیں کیا تو یہ ہے خوبصورتی نبی کے نیچر کی اور نبی کی اوبرول پرسنیلٹی کی کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی امت کا بہتر کرنے امت کی بہتری کے لئے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کیا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت سیریز ہے پوری سارے لوگو اس کو ویو کرتے ہیں بہت ایڈون نو کی کیوں محمد سب کے لئے ویلی سیریز کو لوگ اتنا جیادہ نہیں ویو کرتے ہو سکتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں ہے کیوں نہیں ویو کرتے ہیں اور میں کچھ اس پر گیس بھی نکرنے چاہتی کی کیوں نہیں کرتے ہوں گے مجھے پرسنلی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اس پوری سیریز کو دیکھنا نوی کی زندگی کے بارے میں نئی نئی چیزوں کو پتہ کرنا ادروایی جب تک ہم نئی دیکھتے نا اور کوئی ایسے کسی کو بتائے کہ نوی تھے جنہوں نے اسلام کی شروعات کی یا نوی آخری پیغمبر تھے اور ان کے بارے میں جب تک ہمیں پوری چیزیں نئی پتہ چلے گی کہ وہ سٹارٹنگ سے ہی ان میں وہ بلیس سٹارٹنگ نے دودھ دینا شروع کر دیا ان کی دھر میں اتنی برکت آگئی تھی تو یہ ساری چیزیں ان کے چائلڈھوٹ سے ہی ہوتی ہوئی آرہی تھی جو کی بڑے ہونے کے بعد میں اور زیادہ لوگوں کے سامنے آنی شروع ہوئی تو جب تک ہم لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہوگی بچپن سے ہی وہ بلیس تھے اور کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھی تو بندہ ایسے سوچے گا کہ شاید پتہ نہیں کون تھے نوی اگر سے جب اس ایج میں تھے انہوں نے کیسے رب نے انہی کو چوز کر لیا تو بہت ساری چیزیں جو بائن میں آتی ہیں جب تک ہمیں نوی کی زندگی کے بارے میں سب کچھ نہیں پتا ہوگا تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم نوی کی زندگی کے بارے میں ہمیں interest ہے کہ ہم لوگ واقعی زندگی کے بارے میں کچھ جانے تو یہ پرسنل بہت ہی جیدہ informative لگ رہی ہے کیونکہ اس کے بہت جیدہ نوی انہینس ہو رہی ہے اور نوی کی زندگی کے بارے بہت ساری چیزے پتا چلی ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہ بہت ہی باب بائی